السلام علیکم دوستو اس نیرے علی بات کر رہا ہوں دوستو یہ آج ہمارے پاس ایک ریوائس آئی ہے کیوں مبائل کا موڈل ہے یہ موڈل نمبر اس کا موڈل نمبر ہے 4G پلاس ٹھیک ہے تو ہے یہ کی پیڈ والا ممبائل ہے لیکن یہ 4G موبائل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی پیو بھی لگا ہے ای 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 لگی بھی ہے جس طرح انڈرویڈ کے اندر لگا ہوتا ہے سارا کچھ اس طرح سے اس کا سیکشن بنا ہوا یہاں پہ 4G کی آئی سی لگی بھی ہے تو یہ سیٹ ہمارے پاس آیا ہے ڈیٹ کنڈیشن کے اندر ریپیر ہونے کے لیے ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کوسٹرم کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی کبار یہ اون بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اون ہو جائے تو اس کے بعد یہ کیا ایشو دیتا ہے کہ کمپلیٹ اون ہونے کے بعد ڈسپلی اور لائٹ آستا تھا جیتا فیڈ ہو کے ڈسپلی چلا جاتا ہے نا آستا آستا مدم ہوتی جاتی LCD اور ڈسپلی چلا جات تو اس کا کہاں پہ مسئلہ کہاں پہ فالٹ ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو اس کے پر میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو اس طرح کے فالٹ کے پر اپلوڈ کر چکا ہوں تو اب بھی دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا فالٹ آجے تو آپ بھی یہ چیز چیک کر سکیں اور اس چیز کے پر ریپیر کر سکیں ٹھیک ہے اور آپ اپنے ممائل بنا سکیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو بھی یہاں پر سب سے پہلے ہم بورڈ کے اوپر دیکھیں گے کہ کسی جگہ سے وارٹ ڈیمی ہے اس طرح کوئی ایشیو تو نہیں ہے اس کے اندر تو تھوڑا بود وارٹ ڈیمی نظر آ رہا ہے بورڈ ابھی اس کا فالٹ میں ایکچولی ٹریس کر چکا ہوں لیکن ابھی تک میں نے اس کو کام نہیں کیا ابھی صرف میں نے اس کا فالٹ ٹریس کیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اگر آپ کے پاس کچھ لگتا ہے سیٹ آجے گا آپ اس کو ریپیر کر سکتے تو یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کو تو یہاں پر اس کا سی پیو لگا ہے چھیک ہے اس کے ساتھ اس کی یہ ای 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 ممچ لگی ہوئی ہے سمجھ گئے یہاں پات تو یہاں پر دیکھیں اس سیکشن میں یہ وارٹ ڈیمیج تھا یہ سیکشن اس کا اس سیکشن میں کسی نے ریپیر کی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ ریپیر کیا ہوا کسی نے اس سیکشن میں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ایک جمپروائیڈ لگی ہوئی تھی اور یہاں پر بھی کسی نے ریپیر کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے یہ اب یہ لائن ٹریک ڈیمیج تھا یا یہاں سے جو بھی مسئلہ مسائل تھا وارٹر ڈیمیج کی ویسے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے فلال جو منس کا فارٹریسٹ کیا ہے ہم اس سے چلتے ہیں یہاں پر اس کی پاور ایسی لگی ہوئی ہے ایس پی ڈی کی ستائیس اکیس ٹھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں یہاں پر یہ مارا بیٹری ٹرمینل لگایا ہے ٹھیک ہے یہاں سے چھوڑا سا اپنے غور سے دیکھنا ہے ویڈیو جو دوست میرے غور سے نہیں دیکھتے پھر ان کو یہ چیز سمجھ جاتے ہیں پھر بعد میں جو نہ وہ میسیج کرتے ہیں باقی ارہا ایک ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی مجھ سے پی فالٹ پوچھنے ہیں کوئی بھی سلوشن اس کو چاہیے ٹھیک ہے تو وہ اگر مجھے واتس ایپ کے اوپر میسیج کر رہے ہیں تو وہ انلی میسیج کیا کریں میں نے جہاں پا بھی اپنا واتس ایپ کا نمبر یوٹیوب کے اوپر اگر کسی ویڈیو بھی میں نے ایڈ کیا ہے ایڈ ویڈیو میں تو ایڈ نہیں کیا نیچے ڈسکرپشن میں لکھا ہے تو ساتھ میں نے لکھا ہے کہ کال نہیں کرنی اونلی آپ میسیج کریں میں میسیج کا ضرور جواب دیتا ہوں جب بھی میرا ٹائم ملتا ہے رات کو مل جائے یا دن کا ٹائم مل جائے جب بھی فری ٹائم ملتا ہے یا نیکسٹ دن مل جائے تو میں اس بندے کو ریپلائی ضرور دے دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی امرجنسی ہو یا کوئی ایسا ممبائل ہو جو آپ کو کسٹمر تن کر رہا ہو اس کا فارٹ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو ریپلائی نہ آئے میرا تو آپ کرنڈلی ممبائل آپ بے شک کسٹمر کو واپس دے دیا کریں تو ایکچولی آج کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے کہ مجھے جو انا کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں ممبائل کے اندر فلانا فلانا مسئلہ ہے ریپلائی دو چار مند کے اندر نہ آئے تو فوراں سے کال آ جاتی ہے تو اس کے پیش نظر میں کافی سارے نمبر بلاک کر چکا ہوں وہ جن حضرات کے بھی نمبر ہے ان سے میں مازد فاہا ہوں ٹھیک ہے مازد کرتا ہوں میں بیزی ہوں کافی سارا تو اس ویسے میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میسیج کر دیں جب بھی میں فری ہوں گا تو میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا مجھے رات کو ایک لڑکے نے کال کی ہے دھائی بجے ٹھیک ہے اس نے تین میسیج چند کی ہے انفینکس ممبائل کے مائک کے بارے میں اور اس کے بعد اس نے کالوں پر کالی کرنے شروع کر دیا جب میں نے کال اٹینڈ کی ہے میں نے کہاں جی بتاؤ تو وہ کہتا جی یہ میرا ممبائل اس کا مائک نہیں چال رہا تو میں نے کہا یار یہ ٹائم نہیں ہے کال کرنے کا تو ٹائم دیکھو رات کے ٹائم ہے تو وہ کہتا جی میں اس ٹائم فری ہوتا ہوں دکان میں رات کو یارہ بارہ مجھے بند کرتا ہوں اس نے میں فری ہوتا ہوں کھانا کھا کے دوزاری باتیں اسی ٹائم کروں گا تو یہ طریقہ کار نہیں ہے تو یہ چیز اگر کسی کو بھی مجھ سے ہیلپ چاہیے اگر کوئی چیز اگر وہ پوچھنے چاہتا ہے تو وہ صرف میسیج کر دیں مجھے وات صاحب کو پر جو بھی کال کرے گا وہ اس کا نمبر بلاک کر دوں گا اور دوبارہ میں اس کا نمبر ان بلاک نہیں کروں گا اچھے دوستو ابھی ہم اپنے سیکشن کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ یہ مار پاس لگا ہے بیٹری ٹرمینل یہاں پہ لکھا ہے بیٹ یعنی کہ یہ پلس کی لائن ہے یہ آپ کی آئی ڈی کی لائن ہے چیزیں بی ایسی لائن کہاتے ہیں بیٹری سٹیٹس انڈیکیٹر ہے اور یہ والا جو پوائنٹ آپ کا یہ گراؤنڈ کا پوائنٹ ہے مائنس کا پوائنٹ ہے یہاں پر ابھی تھوڑا سا میں یہ کلیر کرتا ہوں یہ ریسٹر دیکھ سکتے ہیں اس ریسٹر کے اوپر نمبر ہی لکھی بھی ہے آر زیرو ٹو زیرو ٹھیک ہے یہ اس کی اگر ویلیو اگر آپ کو پتا چلانی ہے تو اس کی ڈھیو ہے یہ ہے ڈی آپ کی ٹ опас کی ہے یعنی کہ یہ heartbeat ڈی اون ٹھیک ہے اس زیرو کو ہم پوائنٹ لیں گے بھی بڑ میں ٹو آنٹ ہوں ڊ ہوں ہے ڈھون ٹو آمron rehe evaluating ود بنی اوم ہے کہنے کے مقصد ہے Bei عوام سے بھی چھوٹی ڈیوب ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ ریسٹر یہاں پر کیوں لگی ہوتی ہے یہاں تو آپ دیکھیں گےدوْ اس نے کا یہاں دوم آپ کیوں کچھ relent دیکش لگی 뛰 آن یہ دیکھ رہے ہیں پہلے بھائیں یہاں سے تھوڑا سا واش کار لیتا ہوں یہ تھوڑا سا واش کار لیے میں نے ابھی یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر تو یہ سائٹ گراؤن ہے اس کی اور اس طرح ادھر سے ایک لائن نکل کے ادھر جا رہی ہے اور ایک لائن اس سیرے سے نکل کے ادھر جا رہی ہے اب یہ کیا چیز ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو اس کے اندر دوستو یہ جو گراؤنڈ ہے ہمارا یہ اگر آپ کی کوئی بھی ریسٹر ہے وہ تقریباً آپ کی اگر سو اوم سے کم کی ہوگی تو آپ کو وہ ڈیوڈ موڈ کے اندر بیپ بزر موڈ کے اندر آپ کو وہ بیپ دے گی کنٹینوٹی دے گی یعنی کہ جس طرح جمپر بائر ہوتی ہے اس طرح کا ایک ہمیں ڈیوڈ سنائی دے گی کہ یہ ایک لائن چھوٹ لائن ہے تو اگر آپ کی کوئی بھی ریسٹر ہے اگر اگر کوئی ویلیو ہے ایک ہوتی ہے ریسٹر زیرو اوم کی ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کام میں لگی ہوتی ہے یہ اوپر ایک 0 اوم کی ریسٹر لگی ہے سور یہ 0 اوم کی نہیں ہے یہ 510 لکھا ہے اس کے اوپر تو میں 0 اوم کی ریسٹر آپ کو کوئی دکھا دیتاں نکال کے کسی بورڈ میں سے تو کافی جگہ پر لگی ہوتی ہے اگر آپ کی اس کے اوپر 0 لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہے ریسٹر کے اوپر تو آگر آپ کی زیرو اوم کی ریسٹر کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے ابھی بات یہاں کہ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کون سی ریسٹر ہم اتار کر جمپر لگا سکتے ہیں اور کون سی ہم چینج کیا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زیرو اوم کی ریسٹر ہے اس کو اتار کر جمپر لگا سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ریسٹر ہے ابھی یہ ایک ریسٹر ہے یہ آپ کی point twenty اوم کے یعنی کہ ون اوم کی بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر اس کو اتار کے آپ ڈریکٹ گراؤن یہاں پر اس کو نہیں دے سکتے آپ کو یہاں پر ریسٹر ریپلیس کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جہاں پر بھی ریسٹر کے اندر کچھ نہ کچھ ریسٹنس ہوگی اس کی کچھ نہ کچھ اوم میں ویلیو ہوگی وہاں پر ہم سیم اوم کی ویلیو سے سیم جو ویلیو ہے اس کی ہم ریسٹر ہم چین کریں گے اب یہاں پر جو دو پوائنٹ نکلے ہوئے دو پوائنٹوں کو کیا کہتے ہیں ان کے کیا کام ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم فال دیکھتے ہیں فال کے تو ملٹی میٹر کو میں بی بزر موڈ میں رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک پروب میں گراؤنڈ کر رہا ہوں اور ایک پروب میں یہاں پر رکھ رہا ہوں تو ہمیں بیپ نہیں مل رہی یہاں پر مجھے چھے سو اوم کی ریڈنگ مل رہی ہے ٹھیک ہے ڈیوڈ موڈ کے نا 600 اوم کی ریڈنگ مل رہی ہے اور جبکہ یہ ریسٹر جو ہے اس کو بیپ ساؤنڈ دینا چاہیے یہاں پر اگر دیکھتا ہوں میں تو یہ دونوں سیروں کے پر ہمیں کسی قسم کا بیپ نہیں دے رہی ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں دونوں سیروں کے پر کوئی بیپ نہیں دے رہی جبکہ یہ پوائنٹ ٹوائنٹی اوم کی ریسٹر ہے اور یہاں پر نا 6468 اوم کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے دیکھیں گے تو یہ ہمیں آپ کو بیپ ساؤنڈ سنائے دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی چارجنگ جو آئیسے ہے اس کے اور یہاں پر لوڈ ریسٹر لگی ہوتی ہے اس کے بعد میں موڈیا بنا چکا ہوں بہرحال ابھی یہ ریسٹر جو ہے اس ریسٹر کے ذریقے ہمارا نیگٹیو جو پوائنڈ پر پوائنڈ بھی جو پوائنڈ ہے اس ریسٹر کے یہاں سے گراؤنڈ کیا گیا اور یہاں پر لگانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ ایک دوسرا مبائل ہے سمارٹ مبائل ہے یعنی ہے یہ کی پیڑ گئی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ انڈرویڈ بھی سارا سیکشن لگا ہے اس کے اندر فور جی بھی اس کے اندر چلتا ہے اس کے اندر میں چاہتے ہیں بھی چلتی ہے ابھی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بیٹری کنیکٹر تو ہمیں کی پیڑ کی طرح کا مل رہا ہے یہ جو ریسٹر کو یہاں سے گراؤنڈ کیا گیا یہاں سہ پہنینس کی آट اوپر اس ریسٹر کے 1984 اگرہ کرالیا گیا تو یہاں سے دو لائنیں نہیں کر دیا ہے یہ فیڈبیک کے لائنیں جہا رہی ہیں یہ جو لائن جار ہیں یہ جو ملعہ رہی ہے اس میں ایک لائن ہوتی ہے وہ ہماری ہوتھی ہے بی ٹیم کی لائن ہوتی ہے اسے ہم پی ٹیم اس سیڈ والی جو لائن ہے یہت جو لائن ہے ہماری بی ٹیم کی لائن ہے اس سیڈ پہ ہی سے جلائیں جاری سی پیو کی طرف وہ لائن ہے ہماری یہاں پر ان ٹی سی ٹھیک ہے نیگیٹیو تیمپریچر کو ایفیشنٹی سے کہا جاتا ہے اب یہ چیز ہے کہ یہ دو سگنل جانے ہیں یہ نیگیٹیو کے سگنل ہیں بے شک یعنی کہ یہاں پر اگر ہم چیک کریں گے تو دونوں کے پر ہمیں بیپ ملنی چاہیے اس کے پر ہمیں بیپ مل رہی ہے اس کے پر نہیں مل رہی کیونکہ یہ ریسٹر ہماری خراب ہو چکی ہے اوپن ہو چکی ہے جس کے ہمیں یہاں پر بیپ نہیں مل رہی تو یہاں پر ہمیں ریڈنگ مل رہی ہے وہی 600 اوم کے برابر تو یہ جو ہمارے پاس مائنس کے پوائنٹ یہاں پر اس ریسٹر کے ذریعے گراؤنڈ کیا گیا تو آپ کو اس ریسٹر کی امیت کا پتہ چل گیا ہوگا تو اگر یہاں سے یہ فیڈبیک کے ریسٹر میں سے کوئی بھی اگر آپ کا فیڈبیک ہے جو سنس جانا ہے وہ سی پیو تک ڈسکونیکٹ ہو جائے تو آپ کا سیٹ یا تو اون ہی نہیں ہوگا اگر اون ہو بھی گئے تو آپ کا فیک چارجنگ کرے گا یا چارجنگ ایرر دے 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 گا یا بیٹری ٹمپیچر ایرر دے 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 گا کوئی نا کوئی ایرر دے 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 گا ساتھ ٹھیک ہے آپ کا ساتھ کمپلیٹ ڈرائب نہیں ہوگا تو ابھی یہاں پر جو میں نے فال پکڑا ہے وہ جو ہماری ریسٹر آئی ہے ہماری اوپن ہو چکی ہے یہ ہمیں کسی سائٹ سے بیپ نہیں دے رہی تو ابھی ہم ہم نے اس ریسٹر کو ہم نے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ریسٹر کو چینج کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا ممبائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میں نے ابھی ممبائل کو خالی ٹریسنگ کی تھی ممبائل کو پر میں نے کام نہیں کیا تھا تو فالٹ آراملہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ ٹریس کا لیا تھا تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے صدقے میں شیئر کر دوں تاکہ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا فالٹ اگر آ جائے گا تو آپ بھی اس کو اس طریقے سے ریپیئر کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اب اس ریسٹر کو کسی بھی میں انڈروائیڈ فون کے بورڈ سے جو بھی مائنس کو پر ریسٹر گراؤنڈ ہوئی بھی ہوگی وہ لے کر میں چینج کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ٹوائنٹی اوم یا تھرٹی اوم کوئی بھی ریسٹر ہماری چل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک ممبائل ہے یہ ممبائل ہے میں اٹھیک رکھوں گھر ٹھیک ہے یہ دی اب میں آپ چینج پر Companie ایسی ویڑی same AM 1 co chamado'S ڈی ایسی ویڑتا سکتا سکتا تم víس تو یہ نہیں ہے ہمیں بیپForum صنع سکتا ہے ٹھیک ہے جو آپ اس کی کو شک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹی میٹر بہت اچھے برینڈ کا نہیں تھا پھر آپ اس کےắng ص差ی تمش crochet لمسک seç ملٹی میٹر اب بنیچے لبید Constan因為ison Clements اچھے برینگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہی سیم سیکشن آپ کے انڈرائیڈ کے اندر بھی لگا ہوتا ہے تو اگر آپ کا انڈرائیڈ سٹ آگے تو اس کے اندر بھی آپ نے چیک کرنا ہے اگر یہ آپ کا رسٹہ خراب ہے یا یہاں سے یہ فیڈبیک کی لینے ڈسکنیکٹ ہوگی ہیں نیگیٹیو کی تو یہ آپ کو ریپیر کرنا ضروری ہے یہاں پہ لینے کنیکٹ ہونا سی پیو تک ان کے کنیکشن جانا ضروری ہے ادھر ویس ہے آپ پہ تو ان نہیں ہوگا یا پھر ان ہوگا تو آپ کو بیٹری ٹمپریچرک ایرر دے گا ٹھیک ہے مختلف ایرر دے سکتا ہے بیٹری ٹمپریچر دے سکتا ہے چارجنگ ایرر دے سکتا ہے چارجنگ کار سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ قسم کے ایررز بند ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر بھی کافی بتا چکا ہوں کہ جس طرح آپ کے پلس کے جو فیڈبیک کے سگنل جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جس طرح ضروری ہوتے ہیں ہمارے پاس جس طرح کے یہاں سے چارجنگ سیکشن کا یہ جو سیکشن ہمارے پاس یہ ریسٹر یہاں سے بھی آپ کو بتا ہے دو فیڈبیک کے سگنل جا رہے ہوتے ہیں آئی سینس اور بیڈ سینس کا تو جس طرح وہ ضروری ہیں وہ ہمارے اسی طریقے سے یہاں کے یہ جو مائنس کے سگنل ہوتے ہیں یہ بھی ضروری ہے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہ سگنل اگر وہ آپ کے جو فیڈبیک کے سگنل جا رہا ہے اس کے اندر سے اگر مس ہو جائے گا یا پھر آپ کا لائن ڈیمی جو جی کی سیٹ آپ کا اون نہیں ہوگا سیٹ آپ کا انڈرویڈ سیٹ جو ہے وہ زیادہ رون نہیں ہوتے اگر اون ہو جائے تو کوئی نوگی آرشو کرائے گا اور آپ کا پروپر ورکنگ نہیں کرائے گا تو ابھی میں اس کے یہ رسٹر چینڈ کرکا ہوں ابھی میں جو ہے نا اس کی کیمرے سے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ابھی میں اس کی لائٹ ہون کرتا ہوں کیمرے کی تو میں نے ابھی یہ رسٹر چینڈ کی ہے اس کی ٹوائنٹ ٹوائنٹی اوم کی ایک سیمسنگ کی مبائل سو اتا کے لگائی ہے اور پرانی رسٹر ہماری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے جو پرانی خراب تھی وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو آپ کو اون کر کے دکھاتا ہوں پاور سپلائی کو پر ٹھیک ہے لائٹ بانگ گار دیتے ہیں اس کی تو پاور سپلائی میں کنیکٹ کرتا ہوں تو ویڈیو تھوڑی سی لینٹی بن جاتی ہے اس چیز کے لیے میں مازد خواہم دوستو کیونکہ ایڈٹ کرنے کا ٹائم پروپر ملتا نہیں ہے اس ویسے جو انا موٹی موٹی ایڈٹنگ کر کے جو انا ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تو اس چیز کے لیے میں مازد خواہم ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کوشش کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں پہلے بھی مپتہ آ چکا ہوں اس چیز کو ابھی یہ دیکھیں میں پور بٹن پرس کر رہا ہوں اس کا تو ادھر سے موائل ہمارا بوٹ کر گیا یہ موائل ہمارا ہون ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ کیوں موائل ہے یہ فور جی کا تو کمپلیٹ ہون ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا یہ اس کا موڈل بھی میں نے آپ کو بتایا شروع میں ٹھیک ہے تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ یار ویڈیوز جو بھی بنا دیکھتا ہے وہ پوری ویڈیو دیکھ لیے کریں خاص کر جن دوستو کو کام تھوڑا سا کام آتا ہے ٹھیک ہے جن کو جو چیزیں فالت سمجھ نہیں آتے تو وہ ویڈیو پوری دیکھا کریں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا موائل بھوٹ کر گیا کمپلیٹ موائل ہمارا ہون ہو گیا مینیو پریس کیا میں نے یہ دیکھیں اسکندر گوگل اور یہ ساری چیزیں اسکندر آفیلیبل ہیں یہ دیکھیں ٹویٹر اور سب چیزیں جو ہیں اسکندر آفیلیبل ہیں تو یہی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ دوستو ویڈیو پوری دیکھا کریں اور جن دوستو کی ریپیرنگ تھوڑی سی ویک ہے ٹھیک ہے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں مثال کی طور پر بھی اگر یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو اگر یہ اگر بیس منٹ کی بن گئی ہے تو میرے پاس جو ڈیوریشن شو ہو رہی تھی ہے ایوریج لوگوں نے ویڈیو کتنی دے تک دیکھی ہے یوٹیوب جو ہمیں ڈیوریشن دے دیتا ہے تو ایوریج لوگوں نے جو ویڈیو دیکھی ہوتی ہے سکپ کر کے آگے آگے دیکھے ہوتی ہے وہ تین سے چار منٹ پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو فالٹ پھر کمپلیٹ سمجھ نہیں آتا آپ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے تو آپ کو کمپلیٹ فالٹ سمجھ آ جائے کریں ٹھیک ہے تو خاص کر وہ لوگ کہ جن کے جو انا ریپیرنگ تھوڑی سے ویک ہے وہ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو ایک کمپلیٹ سلوشن انشاءاللہ ملے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے چینل جو ہے میرا وہ سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو لائک کرنی ہے کومنٹ لازمی کرنا آپ نے اور کوشش کرنی ہے آپ نے شیئر بھی کر دینی ویڈیو ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ